سے آگے ہے پی پی نے سات نشستیں جیتی ہیں جبکہ نون لیگ صرف چار نشستیں لے سکی ہے اور آپ کو بتائیں کہ کامیاب آزاد امیدواروں کی تعداد چار ہے آزاد کشمیر کی اوپوزیشن جماعتوں نے مختلف پولنگ سٹیشنز پر دھاندلی شروع کر دی اسی حوالے سے مزید تفصیلات پالوں کر لیتے ہیں بولیوز کے نمائندے بشارت موگل سے بشارت جو نتائج ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کی صورتحال کیا ہے عجیب بالکل آزاد کشمیر میں 31 سال 30 سال بعد تاریخ انصاف نے جو اقتدار کو نکلی سطح تک منتقل کرنے کے لیے بلدیاتی انتخابات کا اعلان کریا دارالحکومت مظفرہ باد سمیت مظفرہ باد ڈیوین کے بعد آج پونڈ ڈیوین میں انتخابات کا سلسلہ اس وقت جو جاری ہے اور نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں نتائج کے مطابق پاکستان تاریخ انصاف آزاد کشمیر کو اس وقت سترہ جو امیدوار ہیں ان کے بازیہ طور پر نامداد ہو چکے ہیں جن کو پوزیشن ہے اور ان کے اس وقت ان کو بڑھتری حاصل ہے جبکہ دوسری جانب میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ وزریادہ مظفرہ باد کشمیر سردار تنمیر علیات کا جو حلقہ انتخاب ہے اس میں سے بھی ساتھ ہے اس کا بائی دیکھنے کونسل بنگوئی ہے جنالہ سے پی ٹی آئی کے جس سے کونس سے جو دونوں انتبارے وہ بھی انتہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ راولہ کورٹ اگر میوسپل کرپریشن کی بات کی جائے وہاں سے بھی ان کا پنلہ باری جا رہا ہے باک کی بات کی جائے تو اس وقت پہ باک کے اندر جو میوسپل کرپریشن کی نشستیں اس پہ بھی تاریخ انصاف کا پنلہ باری جا رہا ہے اور میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت راولہ کورٹ اگر پی ٹی آئی لیڈنگ پوزیشن